اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جی آناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین آج چودہ شابان المعظم یعنی آج کی جو رات ہوگی اثر کے بعد غروب کے بعد وہ پندروی شابان ہوگی جسے ہم شب براعت کہتے ہیں اور میں آج پروگرام کے لیے گجرات آیا ہوں شب براعت کا میرا بیان سورت کے اون میں ہیں اور ابھی جمعہ کا بیان بھی مسجد بلال میں تو میں یہاں پر آیا ہوں سفر میں ہوں اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مجھے مفتی آصف صاحب جسے ہم بڑے پیار سے مولانا آصف صاحب بومبیوالا کے نام سے بھی جانتے ہیں جو جامعہ شرفیہ راندیر صورت میں استاد بھی ہے ان کا ایک چینل چلتا ہے آسان دین کے نام سے بڑے آسان طریقے سے وہ دین سمجھاتے ہیں میں انہی کے گھر پر ہوں اور انہی کے اسٹوڈیو سے آج میں یہ ریکارڈنگ کر کے جلگاؤں ہیڈ آفس وائرل نیوز پر بھیج رہا ہوں آپ سے گزارش کرو گا کہ آپ دین کے آسان انداز میں مسائل کو جاننے کے لیے آپ آسان دین چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ڈسکرپشن میں اس کی بھی لنک دی جا رہی ہے خیر آئیے پہلی بڑی خبر یوکرین کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے جی ہاں یوکرین کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے ہم لگاتار یوکرین کے ساری خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ ہے کہ رکنے کا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور یوں سمجھے کہ تباہی ہی تباہی ہے قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے لاشیں پڑیوی ہے خون بے رہا ہے اور بڑی بڑی شاندار عالیشان امارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے یوکرین پر ابھی بھی حملے جاری ہے ناٹو ملکوں کی پابندیوں کے جواب میں روس نے امریکی اور یورپی تیارے ضبط کر لیے جہاں بڑی خبر ہے رسیہ ہے کہ درنے کا دبنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بلکہ ناٹو دھمکی دیرہ آدھا تو روس نے امریکہ اور یورپ دونوں کے تیارے ہی ضبط کر لیے ہیں تو یہ ظاہر بات ہے کہ رسیہ یوں سمجھے کہ اپنا قدم آگے بڑھا رہا ہے اور کوئی ناٹو اور کوئی یو این او اور کوئی اقوام متحدہ اسے روکنے کو تیار نہیں ہے نہیں اسے روک پا رہی ہے چلی آئیے ناظرین انٹرنائشنل نیوز میں بہت مہینوں کے بعد میں یہ نیوز آ رہی ہے جہاں کورونا نے پھر سر اٹھا لیا ہے کورونا پھر بے قابو ہو گیا ہے ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ کورونا بھی ماشاءاللہ حکومت کے اشاروں پر چلتا ہے کورونا فرمبردار ہو جاتا ہے جب بھارت میں آتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے باہر سے کہ چائنہ افریقہ یورپین کنٹریز اور ازرائیل میں نئے کسس تیزی سے سامنے آ رہے ہیں یعنی کورونا پھر بے قابو ہو گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نئی لہر کا خطرہ ہے اس لیے تمام ہی لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ جتنی بے احتیاطی عام ہو گئی ہے پھر آپ کنٹرول میں آ جائیں اور اپنے ماسک اور اپنے سینٹائزر کو دوبارہ تھام لیں خیر آئیے ناظرین ابھی تو فیلحال انٹرنیشنل ڈیوز میں یوکرین ہی چھایا ہوا ہے تمام خبریں تقریباً یوکرین اور ریشیا کے حالات کو لے کر آ رہی ہے تو اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکی پریسڈینڈ یعنی جو بائیڈن نے اب ریشیا کے پریسڈینڈ پوتن کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے سینکڑوں کمرشیل جیٹ تیاروں کو ریشیا نے ضبط کر لیا روس کا یہ اقدام ملک کی ائرلائن انڈسٹری کو درپیش چیلنجز کی علامت ہے جو یوکرین پر حملے کے بعد آنے والے دنوں میں ملک پر آئیت پابندیوں کی وجہ سے مزید خراب ہونے والی ہے تو خیر اب امریکن پریسڈینڈ جو بائیڈن نے ریشیا کے پریسڈینڈ پوتن کو جنگی مجرم قرار دے دیا لیکن حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ریشیا نہ امریکہ کو گن رہا ہے نہ ناٹو کو گن رہا ہے نہ کسی کو گن رہا ہے بلکہ تھوڑی سے دھمکی انہوں نے دی تو ان کے پلین ہی اس نے قبضے میں لے لیا آئیے ناظرین بڑی خبر پھر یوکرین کو لے کر یہ آ رہی ہے جہاں انٹرنیشنل کوٹ عالمی عدالت جسے ہم کہتے ہیں عالمی عدالت نے عدالت انصاف نے بھی ریشیا کو آدیش حکم جاری کیا کہ یوکرین پر حملے فوری طور پر بند کرے روس کو حکم دیا ہے کہ یوکرین پر حملے فوری طور پر بند کرے عالمی میڈیا کے مطابق یوکرین کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں روسی حملوں کے خلاف درخواست دی گئی اور یوکرین کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انٹرنیشنل کوٹ نے عالمی عدالت انصاف نے روس کو یوکرین پر حملے فوری روکنے کے آدیش جاری کر دیئے ہیں خیر عالمی عدالت انصاف کے تیرہ ججز نے فیصلے کے حمایت کی جبکہ دو نے مخالفت بھی کیے ہیں فیصلے کی مخالفت کرنے والے ججز کا تعلق شائنہ اور رشیہ سے ہے یعنی اس میں کلیر ہو گیا کہ چائنہ بھی نہیں چاہتا ہے یعنی چائنہ بھی رشیہ کے ساتھ ہے اور رشیہ کا جو جج ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ تو رشیہ کے خلاف فیصلہ سنائی نہیں سکتا ہے تو پندرہ میں سے تیرہ ججز نے حمایت کی ہے کہ یوکرین پر حملے رکنے چاہیے اور پندرہ میں سے دو نے مخالفت کیے ہیں تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ رشیہ جب ناٹو کو نہیں گن رہا ہے امریکہ کو نہیں گن رہا ہے اقوام متحدہ اور یونے کو نہیں گن رہا ہے تو وہ عالمی عدالت انصاف کی کتنی سنتا ہے مانتا ہے اب آگے دیکھیں گے چلی آئیے آخری خبر بھی رشیہ اور یوکرین کو لے کر ہی آ رہی ہے جی ہاں اور مجھے یہ خبر پڑھتے ہوئے عجیب محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے اور اب گزش تکل یوکرین کے پرسیڈنٹ زیلنسکی نے یہ کہا کہ روس تیسری عالمی جنگ شروع کر چکا ہے ایک طرف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے رشیہ سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں جاری جنگ کو آگے نہ بڑھائیں اور دوسری طرف روسی فوجیوں کی یوکرین کے خلاف کاروائی جاری ہے اور اب یوکرین کے پرسیڈنٹ زیلنسکی نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور رشیہ تیسری عالمی جنگ شروع کر چکا ہے بس اللہ ہی پوری دنیا کی حفاظت فرمائیں تیسری عالمی جنگ شروع کر چکا ہے